وہ اللہ کریم ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ برماں جو اولاد سے پیار کرتی ہے کوئی بندہ اس کو کسی ترازو پہ تول سکتا ہے ماں کے پیار کو یہ سڑکوں پر اب بڑے ہیوی کنڈے لگ گئے ہیں جس پر پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ پورا کنٹینر تو تول لیا جاتا ہے ان ترازووں پہ لیکن آج تک ایسا کوئی ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکتے ماں کی محبت کا بھی وزن کیا جائے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپ کی ہوئی ممتہ رکھی ہے محبتوں کا جو ایک جہاں آباد ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں گھیل اٹھی اور ماں کے لہجے کے اندر جو مٹھاز رکھی ہوئی ہے جو پیار رکھا ہوا ہے آلی نصب ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر ویٹھ کر ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے سے نصیب ہوتا ہے آلی جناب حضرت صاحب قبلہ مفتی علامہ پروفیسر ڈاکٹر کیا کیا علقاب دیے جاتے ہیں اونچے اونچے اسٹیجوں پہ یہ لفظ سننے سے کانوں کو وہ سرور کب ملتا ہے جو ماں کی زبان سے اوے ببلو اوے مٹھو سننے سے نصیب ہوتا ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں اللہ نے وہ مٹھاس وہ درک وہ محبت وہ شبنمی لہجہ رکھا ہے کہ روح تک اس کی تاثیر اترتی ہے اور مند کی ساری پیاس بجھ جاتی ہے وہ قرار جان اسی ہوتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں ماں دیکھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ رحمتیں اتر رہی ہیں حرج سے یار ماں کو اولاد سے اتنا پیار اتنی محبت اور اتنی علفت کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنی محبت کیوں کر دی ہے تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے یہی وجہ ہے نا اس نے جنم دیا ہے اس لئے اس کی محبت کسی ترازو سے تولی نہیں جا سکتی کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی اس کا نہ وزن دیکھا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے نہ حجم تولا جا سکتا ہے ماں اس لئے ٹوٹ کے پیار کرتے اتنی محبت کرتی ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے اس لئے کہ اس نے جنم دیا بس میرا اسے ایک جملہ اچھی طرح غور سے سن لیجئے جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو ماں نے جنم دیا ہے تخلیق نہیں کیا خلق نہیں کیا جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ نہیں ہے تو جس نے خلق کیا ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے جس نے اس کو اپنا شاکار قرار دیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تو ماں کی گود چھوڑ کر بندہ بھاگ جائے بیٹا بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی زمانے کے دکے کھائے گا آجا پلٹ کے آغوش میری کشادہ ہے ماں کھلیں ہیں تیرے لیے آجا پلٹ کے اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی مالک کی تحلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے آواز آتی ہے یا ایوہل انسان ماغر رکا بے رب بکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیارہ بڑائی کریم بڑائی کریم ہے تو آئیے ہم اس کے حضور پلٹیں اپنی زندگی کو مالک کی تحلیز پہ لے آئیں مالک کی تحلیز پہ لے آئیں